بسم اللہ الرحمن الرحیم افغان آرمی سیکیورٹی آفیشل بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بندہ سادہ لباس میں ملبوس سندھی ٹائپ ٹوپی سر پہ رکھے ہوئے وہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا نام تھا عبدالرازق اچکزئی یہاں وہ کندہار پولیس چیف تھا اور وہ بندہ جو تھا وہ پیدا ہوا تھا بولدک ڈسٹرک میں کندہار جو پروونس ہے اس کا ایک ڈسٹرک ہے بولدک وہاں وہ پیدا ہوا تھا اور وہ اتنیسٹی جو ہے اس کی وہ پشتون ہے اور وہ جو بندہ ستر سال کی عمر میں اس نے ہاتھیار ہاتھ میں لیے اور وہ شروع سے ہی اس کے جو خاندان تھا وہ انٹی تالیبان تھا انٹی تالیبان وہ لڑتے رہے اور انیس سو چورانوے میں اس کے جو باپ اس کا باپ جو تھا والد جو تھا اس کو اور اس کے انکل کو تالیبان نے مارا پھر اس کے بعد سے وہ اپنی فیملی کے ساتھ عبدالرازق جو تھا وہ پاکستان آیا پاکستان میں کئی سال اس نے گزارے چس سات سال گزارے اس نے پاکستان میں یہاں پہ لیکن دوزار ایک میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں پہ تالیبان کے خلاف لڑائی شروع کی تو جو عبدالرازق اچکزئی تھے انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی میرے باپ دادا کو جو ہے میرے انکل کو ان کو جو ہے وہ تالیبان نے مارا ہے تو کیوں نہ امریکہ کے ساتھ الائنس کر کے تالیبان کے خلاف لڑائی شروع کی جائے اور چونکہ اس کے بڑوں نے تالیبان کے خلاف لڑائی کی تھی وہ انٹی تالیبان تھے تو اس کی ذہن میں بھی یہ تھا کہ بھئی میں تالیبان کو مار گراؤں گا تو اس نے کیا کیا کہ یہ ہے افغانستان گیا افغانستان جا کر اس نے امریکہ کے ساتھ الائنس کر کے ان کے ساتھ ہی وہ تالیبان کے اگنسٹ لڑتے رہے تعلیم اس بندے کی کوئی نہیں تھی اور تین بیوہ یہ چھوڑ کے گیا ہے دنیا سے تو یہ جب وہاں پہ اس نے جنگ شروع کی تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک ٹرسٹ جو ہے وہ یو ایس جو آفیشلز ہیں ان میں بیلڈ ہوا ہے اس کا تو انہوں نے پھر بعد میں اس کو پولیس آفیسر لگا دیا اور یہ جو بارڈر ہے بلوچستان اور کندہار کے بیچ جو پاکستان اور افغانستان کا ہے بلوچستان پاکستان میں اور کندہار افغانستان میں اس کے بیچ میں جو بارڈر ہے اس پر یہ جو ہے وہ ڈیوٹی اپنی کرتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ دوہزار گیارہ میں طالبان نے جو پولیس چیف تکندہار کا خان محمد مجاہد اس کو انہوں نے مار دیا تو پھر اس کے بعد اس کی کیونکہ وہ ایک قسم کا ٹرسٹ بیلڈ اپ ہو گیا تا یو ایس آفیشلز کے ساتھ تو انہوں نے اس کو پھر پولیس چیف لگا دیا کندہار کا اچھا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دوہزار بندرہ میں اس نے پورے کندہار کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور وہاں سے طالبان کو نکال دیا اور اس نے ہر وہ چیز تباہ کر دی جو کہ طالبان کی کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی تھی تو کوئی اس نے ایسی چیز نہ چھوڑی جس سے وہ طالبان اپنے لیے مدد حاصل کرتے تو اس کے بعد سے ہوا یہ کہ اس پہ کافی ایکیوزیشنز بھی لگیں کیونکہ سب سے بڑی جو اس پہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈرگ ٹرافیکنگ میں ملوث تھا کرپشن اس نے کافی ساری کی اور ہارس ٹریڈنگ میں یہ جو ہے وہ ملوث تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جتنے بھی ڈیٹینیز ہوں تھے جو کہ یہ کہتے تھے کہ ان کا کوئی تعلق ہے طالبان سے تو ان کو پکڑ کر انتہائی ظلم کرتا تھا اور انتہائی سخت سزائیں دیتا تھا جو یونائٹڈ کونسل کی ایک ٹریم آئے تھی انہوں نے بھی پھر یہ کہا کہ جتنے بھی اس کے خلاف الزامات ہیں وہ تقریباً سچ ہیں اور وہ یہ تھا کہ یہ جو مردانہ جو جیسے ہم ٹیسٹیکلز کہتے ہیں انگلیش میں تو وہ ٹیسٹیکلز یہ کرش کر دیتا تھا سپکیشن وغیرہ اور ان کی بیٹوں میں پانی وغیرہ پوش کرنا پمپ کرنا تو کافی اس کی یہ سزائیں تھی لیکن اس نے اپنی ساری جو الگیشنز اس کے خلاف تھی اس کو ڈینائی کیا ہے اور یہ ایسا بندہ تھا جس پہ کافی ساری آٹیکس ہوئی اسیسینیشن آٹیمٹس اس پہ ہوئے لیکن اس نے وہ سارے آٹیمٹس میں یہ پھر بچ نکلا تقریباً انتیس ایسے آٹیکس ہیں جو کہ تقریباً بال بال یہ جو ہے وہاں سے بچ کر گیا ہے تو یہ ہے عبد الرازق اور انتہائی مقبولیت اس نے حاصل کی ہے جو افغانی عوام ہے ان میں لیکن دوسری طرف جو طالبان ہیں وہ اس کو اپنا عزلی دشمن سمجھتے تھے اور پھر تک لاسٹ 18 اکتوبر 2018 جمرات کے دن جو ہے ایک آٹیک انہوں نے گورنر جو کندہار کا گورنر پیلس تھا اس کے اندر آٹیک کیا اور کندہار پولیس شف جو عبد الرازق ہے اس کو بھی مارا پھر جو ان کا انٹیلیجنس ہیڈ تھا کندہار کا مومن حسین خیل اس کو بھی مارا یہاں پھر جو یو ایس کمانڈر جنرل تھا آسٹن سکوٹ ملر وہ بال بال بچ گیا لیکن کچھ امریکن جو آرمی والے تھے وہ زخمی ہوئے پھر کندہار کا جو گورنر تھا زلمیں وہ بھی کافی زخمی ہوا اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے ایک طرف تو طالبان کہتے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے کروایا جو بندہ تھا وہ ہمارا تھا ہم نے بھیجا تھا انہوں نے اس کی تصویر بھی ریلیس کی ہے لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا پرسنل باڈی گارڈ تھا جس نے جو ہے وہ فائرنگ کی تو اس کے بعد سے دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عبدالرازق تھا وہ ایک طرح سے پریزیڈنٹ اشرف غنی کی کافی کرٹسائز اس کو کرتا تھا اور یہ خود بھی جو ہے وہ یونی فارم میں نہیں پھرتا تھا سادہ کپڑوں میں پھرتا تھا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو اشرف غنی ہیں اس نے کافی بار سوچا کہ یار اس بندے کو فارغ کیا جائے اس کو گھر بیج دیا جائے لیکن پھر اوفیشل نے بتایا کہ تم اس طرح کروگے اس کو گھر بیج دوگے تو انسٹیبلیٹی پیدا ہو جائے گی تو یہ اپنی جگہ رہا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج کل الیکشنز کا دور جل رہا ہے اور الیکشنز کے دنوں میں جو ہے ایسے بندے کو پھر مار دیا جاتا ہے اٹیک ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے تو باقی آپ خود سمجھتے ہیں آپ سوچ لیں کہ ہوا کیا ہوگا ایک طرف کابل یہ بھی کہتا ہے اسلامباد سے اپیل کیا انہوں نے کہ بھئی ہمیں جنرل لازک کے جو قاتل ہیں پکڑنے میں مدد کریں ہماری پاکستان سے ڈیمانڈ کیے جہاں بغانستان کے فورن منسٹر ہیں سلاودین ربانی اس نے ڈیمانڈ کیے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے شاہ محمود قریشی سے کہ بھئی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے میں شنافت کرنے میں ہماری مدد کریں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ کنڈولنس ایکسپریس کیا ہے اور اظہار کیا ہے غم کا کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہم مضمت کرتے ہیں ٹرورزم کی جتنی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں سارات کے اس پار اس کے ہم مضمت کرتے ہیں باقی آپ کے ساتھ ہم بربور تعاون کریں گے لانگ ٹرم پیس اور سٹیبلیٹی کے لیے لیکن جہاں تک طالبان کا تعلق ہے تو طالبان نے ایک میسج جو ہے وہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے روڑوں کو بند کر دیں گے رستوں کو بند کر دیں گے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ جنرل الیکشنز میں گھروں سے باہر نہ آئیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی عام بندے کو وہ تکلیف پہنچائیں لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ خود جو ہے وہ ان الیکشنز میں حصہ نہ لیں تو یہ تھا جی جنرل عبدالرازق کے بارے میں ایک اوورویو ایک انفرمیشن کرائش انفرمیشن کی کون تھے وہ اور کیوں اتنے مشہور ہیں کیونکہ وہ مشہور اس لیے کہ وہ کندہار جتنا بھی علاقہ ہے تو اس میں پیس بیلڈنگ کے لیے وہ مشہور ہے کہ طالبان سے چھڑایا پھر وہاں پہ پیس بیلڈنگ انہوں نے کی اور یو ایس کے علائے تھے انتہائی بیلیوبل ان ویلڈنگ جو ہے وہ بندے تھے ان کے لیے اور ان کو کریڈٹ دیا تھا ان پیس فائنگ کندہار کے لیے اس نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر طالبان بزید ہیں کہ وہ مجھے مار دیں تو ان کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا اور میں ان کے لیے رحم کا پیغام نہیں لاسکتا بلکہ میں ابھی اس کا مقابلہ کروں گا تو ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ